اورنج لائن میٹرو ٹرین نے پنجاب کی معیشت کی کمر توڑ کر رکھتی ہے خاتمی آرہ کا منصوبہ دوہزارک چھتیس تک پنجاب کی معیشت کا جناسہ نکالے گا اورنج میٹرو ٹرین منصوبے سے متعلق اہم انکشافات اورنج لائن کے کرز اقصاد کی اداہی کتنی ہوگی سٹی پارٹی ٹو نے سب خوش لگا ریا پنجاب حکومت کو دوہزارک چوبیس سے دوہزارک چھتیس تک منصوبے کا کرز ادا کرنا ہوگا نوک حرف تر اپن ارب سے زیادہ کا مکروز پنجاب سالانہ چھ ارب اٹھاس کروڑ سود ادا کرے گا سابق حکومت نے مطالبات کے باوجود اورنج لائن ٹرین کا معاہدہ پبلک نہیں کیا ریلوے حکام نے حادثات کی انکواریز کرنے سے آنکھیں بند کر لیں سوہ سے زیادہ انکواریز نامکمل وزیر ریلوے انیکشن الٹیوا کا شکار انکواریز کو دس روز میں مکمل کر کے جمع کروانے کا حکوم ریلوے ہیڈکوارٹر کی جانب سے تمام ڈیویڈنز کو مراسلہ اٹسال رینٹے کار کے نام پر شہریوں سے بڑا فراؤڈ چون میں دو بھائی مزمل مدسر تین سو شہریوں کی گاڑیاں ہڑپ کر گئے پچیس کروہ مالیت کی تین سو پچاس گاڑیاں رینٹے کار کے نام پر لی گئیں کارروائی نہ ہونے پر متاثرین ایس پی سادر کے دفتر پہنچ گئے تھانہ گرین ٹاؤن کے باہر احتجاز ناری باسی چون پولس نے فراؤڈیے بھائیوں کے خلاف کارروائی نہیں کی مقدمہ درش کر کے ہماری گاڑیاں برامت کروائی جائیں مظاہرین کا مطانبہ وزیراعظم عمران خان بیرون ملک کاف لیگ اور حکومت میں ڈیڈ لاک پر قرار پی ٹی آئی کے بڑوں نے سر جوڑ لیے سب کو وزیراعظم کی واپسی کا انتظار کاف لیگ اپنے موقع پر ڈٹ گئی مسلم لیگ کاف کا حکمت عملی پر وار کے لیے اجلاس بلانے کا فیصلہ حکومتی روائیے میں لچک نہ آئی تو کاف لیگ بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی سپیکر چوہدری پرویزلاہی نے اپنی جماعت کے بڑوں سے مشافرت شروع کرتی جو پہلے تیہ ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے پھر نئی کمیٹی پر بات کریں گے پتہ نہیں معاملات کون بگا رہا ہے آج بھی بزدہ کے ساتھ ہیں لیکن پنجاب ڈیلیور نہیں کر رہا چوہدری پرویزلاہی کی نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں گفتگو بولے عمران خان اماندار آدمی ہے چاہتے ہیں حکومت چلے مگر اپنا حق نہیں چھوڑیں گے پی ٹی آئی حالات بھی سنبھالے اور خود بھی سنبھل کر چلے دنیا بھر میں کرونا وارش کے اب تک سترہ ہزار پچاسی کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں ابھی تک پاکستان میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی نیوز کانفرنٹ بولی پاکستان میں پچاس ہزار چینی باشندے کام کر رہے ہیں لاہور کے سرویسز ہسپتاہ میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں وفاقی حکومت نے کرونا وارش کے خلاف ایس او پیس بنائے ہیں ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا برتی ہوئی مہنگائی میں عبام کا جینہ موحار کر دیا درجہ اول کے گھی اور ٹکنگ آل کی قیمت میں ہو شوبہ اضافہ اوپن مارکیٹ اور یوٹیلٹی سٹورز پر گھی آل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اوپن مارکیٹ میں درجہ اول کا گھی آل بیس روپے مہنگا دو سو چھپن روپے کلو کا ہو گیا یوٹیلٹی سٹورز پر درجہ اول کے گھی آل کی قیمت میں انتیس سے انچاس روپے اضافہ چینی آٹا دالوں سمیت سبزیاں بھی آماتنی کی پہن سے باہر لہسن اور ادرک سمیت کسی بھی سبزی کی قیمت میں کمی نہ سکی لہسن ادرک چار سو ایسی روپے کلو میں ہی فروخت ہوتا رہا پیاس ساٹھ سے ستر ٹیمانٹر ساٹھ سے اسی آلو پچاس سبزمٹ دو سو پچاس روپے فی کلو میں دستیا کرونا وارس کے ممکنہ پھیلاو کو روپنے کیلئے مسافروں کی سپویننگ مزید چار ڈاکٹرز اور آٹھ نرسز لاہور ائرپورٹ پر تائینات ائرپورٹ ہیلتھ اسٹرابلشمنٹ کی درخواست پر مزید ڈاکٹرز پھر سائے گئے کرونا وارس کا خوف ترقرار لاہور سے چین جانے والی پرواسیں بحال نہ ہو سکی ارمچی جانے اور آنے والی دونوں پرواسیں تاحال منصوب دوسری جانے تیاروں کی قلت اور فنی خرافی کے باعث لاہور آنے اور جانے والی سترہ پرواسیں متاثر بارہ منصوب اور پانچ تاقیب کا شکار رہی دماغ جدہ ابو زہدی اور کراسی جانے اور آنے والی پرواسیں منصوب ہو گئی کرونا وارس سے بچاؤں کے لیے وی ایچو کی احتیاطی تدابیت جاری ہاتھوں کو سابون یا سینٹائزر سے دھونے سے اس وارس سے بچا جا سکتا ہے احتیاطی تدابیت کے مطابق جس شخص کو نزلہ، سکان، خانسی یا بخار چیزی علامات ہو اس سے کم سے کم ایک میٹر کی دوری اختیار کی جائے کرونا وارس سانس کے ذریعے باساہیں ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے کینسر سے بچاؤں کو آجال میں دل لیکن بزدار سرکار کو کینسر کے مریضوں پر ترس نہ سکا نوارٹس فارما کے تحت کینسر کے پانچ ہزار مریضوں کو فراہم کی جانے والی علاق کی سہولت غیر یقینی صورتحال سے دوچار حکومت نے اپنے قیام سے اب تک کینسر کے مفتلاش کے لیے ایک پائی بھی خرچ نہ کی فرنز نہ ملنے سے مفتلاش کا منصوبہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار سینکڑوں نے مریضوں کی ریجسٹریشن بھی کھٹائی میں پڑ گئی کتوں کے کارٹے کی بے تہاشا واقعات بھی انتظامیہ کو نہ چگا سکے آوانہ کتوں کے کارٹے سے مزید باہموے شہری شکار ہو کر ہسپتال پہنچ گئے یقین جنوری سے اب تک متاثرہ افراد کی تعداد دوہزار دو سو سے زائد ہو گئے ٹوریزم ڈیوالپمنٹ کارپوریشن کے زیرہ انتظام منصوبہ میں مبینہ کرپشن کا انکشاف ٹی ڈی سی پی وزرعالہ معاہنہ ٹیم کو ریکارڈ فراہم کرنے سے گریزا پابلک اکاؤنٹس کمیٹی نے وزرعالہ معاہنہ ٹیم کو انکواری کا حکم دیا تھا پی آئی اے پارک مری کی تعمیر کے لیے گیر کامونی ٹھیکہ دیا گیا گیر کامونی ٹھیکے میں دو کروڑ ستر لاکھ کی بزاق کی سامنے آئی بڑتی مہنگائے کے خلاف سرکاری ملازمین پھر سڑکوں پر نکل آئے ایبکا کی جانب سے سیول سیکریٹریہ کی باہر احتجاز ملازمین کے بناہلین فرنس میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے کی مضمت لوکل گورنمنٹ کامپلیکس سے سیکریٹریہ چروف تک ریلی ہی نکالے گئی ڈی جی پوڈ آتھارٹی کی سربراہی میں سہ دشمن مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جالی کیچپ ماہنیز اور ناکس بیکری پروڈکس تیار کرنے پر چارکو پوائنٹ سیل کر دیئے گئے دوہزار چھہسو چھہسی کلو ناکس ماہنیز کیچپ اور خواہمات دلف کر دیا گیا ہر بند پورا عزیز بھٹی ٹاؤن سلامت پورا اور چاہ نسکین میں مختلف پروڈکشن جینٹس سربے موہر کیے گئے لاہور ہائی کورٹ میں آٹھا بہران کے خلاف درخواست پر سماعت عدالت کا چکی مالکان کے وکیل کو تمام نیمبران کی لسپ فرام کرنے کا حکم عدالت نے بند کی گئی چکیوں کو کھولنے کی دفعہ مسترد کر دی ایک سو بتیس چکی مالکان رجسٹرڈ پانچ سو کلو گندم فی چکی فرام کر رہی ہیں سرکاری وکیل کا جواب لاہور میں چار ہزار چکیاں چل رہی ہیں وکیل چکی مالکان کی وضاحت ہائی کورٹ میں بچہ حوال کی کیس کی سماعت عدالتی حکم کے باوجود سی سی پی او زلطے کار حمید پیش نہ ہوئے ڈی آجی آپریشنز راہ بابر سہید نے بچہ بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کر دیا عدالت کا بچہ ماں کے حوالے کرنے کا حکم بچے کا ماں کے ساتھ جانے سے انکار یہاں پہ عدالت میں چیخو پوکار عدالت کا ایس ایس پی آپریشنز محمد نوید کی کارکردگی پر سخت برہنی کا اظہار عوام کی پیسوں کی تنفاہ لیتے ہو عدالتوں کا احترام کیوں نہیں کرتے عدالت نے ایس ایس پی کی غیر مشروط موافق استعداد منظور کر لی لاہور ہائی کورٹ کا پولیس حلکاروں کے مطالق بڑا فیصلہ ہائی کورٹ نے ڈیوٹی حادثہ میں جانبہک ہونے والی حلکار کو شہید کراستے دیا دورانی ڈیوٹی حادثے میں جانبہک حلکار شہید کے زمرے میں آتے ہیں جسٹس علی باقی نسکی نے بوڈن کی بیوہ کی درپاس پر تحریری فیصلات جاری کر دیا لگے ہمیں نے جاوید لطیف کی ناب آفیس آما جاوید لطیف کو والدہ کے اساسوں کی تفصیلات لے کر پیش ہونے کی ہدایات جاری کی گئیں کی جاوید لطیف کی والدہ کے نام کروڑ روپے کے اساسے ہیں جاوید لطیف کی والدہ نے دس کروڑ سے ذات کی اساس اجاب بتائے تھے دوسروں کا نصیحت خود نیا فصیحت انٹی کرپشن کی اپنے ملاسمین ہی بدنواہی جراح میں ملاوث نکلے انٹی کرپشن کی اپنے میکنے کی دس کال دھیڑوں کے خلاف کاروائی انسپیکٹر انٹی کرپشن سعید بابو سب انجینئر فاہیم حنیر بھٹی انصر فاروق مان سٹینوگرافر عبدالغفار لرکشتیاک احمد کانسٹیبل تہمینہ یاسمین سمیت دیگر کو برطرف کر دیا گیا میٹرپولٹن کارپوریشن سپیشل سکوارڈ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن شالمان روڈ اکموریا پول چمرامندی شاہدباغ نالے والے روڈ پر آپریشن کیا گیا آپریشن میں تجاوزات کا دو ٹرک سامان قبضی میں لے لیا گیا گارلیوں موٹر سائکلوں کی حیمتوں میں اضافہ سے محکمہ اکساس کو بڑا دھجکا نیسا کے پہلے ماہ میں بائیس ہزار گارلیوں موٹر سائکلے کم ریجسٹرڈ ہوئی محکمہ اکساس کی گارلیوں کے ریجسٹریشن کی مد میں ستاس کرو تانکزان گزرشتہ سال محکمہ اکساس کے پاس انہتر ہزار ایک سو پانچ گارلیاں موٹر سائکلے ریجسٹرڈ ہوئی تھی سرویسز ہسپتال کی نرس کے اخواہ کا ڈراپ سین شاکرہ نے سولہ دسمبر دوہزار ستنہ کو وہاب کمر سے مرجی سے نکاح کیا سٹی پورٹی ٹولے وہاب اور شاکرہ کے نکاح کی دستاویزات اور تصاویر حاصل کر لی ہنسی خوشیز زندگی بسر کر رہے ہیں ساس نے جھوٹا مقدمہ درچ کروایا ہے وہاب کا پولس کو بیان کینسر کے آدمی دن کے موقع پر پنجاب پولس کیسن اقدام پولس لانچ سمید دیگر دفاتر میں خون کے اتیاق کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپس بلڈ کیمپ میں آجی شویب دستگیل نے خون کا اتیا دیا پنجاب پولس کینسر کے خلاف جنگ میں شانہ بشانہ ہے بیماری کے خاتمے کے لیے ہر شخص کو برچڑ کر حصہ لینا ہوگا آجی شویب دستگیل کا کینسر ڈے پر تقریب سے خطاب کینسر کے عالمی دن پر کینگ ایڈورڈ مارکل یونیورسٹی میں آگاہی ووک سیمینار وارس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے آگاہی ووک کی قیادت کی سیکرٹری صحت پنجاب بریسٹر نبیل احمد عوام کی سیمینار میں خصوصی شرکت پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر فرید زفر وی سی پروفیسر اجاز حسین ریجسٹرار پروفیسر اشاد حسین قریشی پروفیسر آرشہ شوکت سمیت بینز کی شرکت کینسر کا ساکھ فیصد علاج آپریشن کے ذریعے ہو سکتا ہے پانگوٹ کا تمباکو کا استعمال تر کر کے 30% کینسر سے بچا جا سکتا ہے پروفیسر ڈاکٹر ارشہ شوکت سیما کا پی سی میں بارویں انٹرنیشنل کینسر سرجن کانٹرن سے خطاب بولے کینسر کے مریض ایک جگہ پر علاج نہ ہونے سے خوار ہوتے ہیں حکومت ہر ڈویشنل ہیڈکوارٹر میں کینسر سینٹر کا قیام یقینی بنائے زیر تعمیر مکان کا گیٹ اور گھل ناکس کوالٹی کی بنا کر دینے کا معاملہ شہری دادرسی کے لیے سارف عدالت پہنچ گیا نومان سٹیل ورکس کینٹ کا مالک پانچ مارچ کو طلب کینٹ کے اقبال سعید نے پانچ لاکھ روپے ہر جانے کا دعویٰ دائے کیا تھا سیشن کورٹ میں سالین کے لیے سوفٹ ویئر کیس مانجمنٹ سسٹم کا افتاد تھا چیف جسٹس نے کیس مانجمنٹ سسٹم ویڈیو لنک کی لاپریری کا افتاد تھا کیا سوفٹ ویر کی مد سے ہر شخص گھر بیٹھے کیس کی تفصیل دیکھ سکے گا ادھر چیف جسٹس مامون رشید شیخ کی کوپریٹیو بلڈنگ کا بھی دورہ سیشن جج کے ایسے نظیر بٹ اور دیگر ججز نے چیف جسٹس کا استقباہ کیا چیف جسٹس نے کوپریٹیو بلڈنگ میں گارڈین پورٹ کی نئی امارت کا افتادہ کیا سینئر ترین جج جسٹس محمد قاسم خان بھی چیف جسٹس کے ہمراہ تھے اور کرونا وارس سے آگاہی کے لیے ایم ایس داتا دربار ہسپتال کی ہائی پورٹ آمار سیکرٹری لاہور ہائی پورٹ بارت ویاز رانجھا نے ڈاکٹر کے وقت کا استقباہ کیا ایم ایس داتا دربار ہسپتال اور ڈاکٹرز کی جانت سے وقالہ میں پینکلرز بھی تقسیم کیے گا